ہو گئی آپ کی ملاقات خان صاحب سے تو کیا باتیں ہوئی خان صاحب سے کیا گفتگو کی آپ نے اور اس دوران کیا آپ کی فیلنگز تھے زہاری بات ہے مجھے تو یقین ہی نہیں آیا پہلے خان صاحب کا ویٹ بہت زیادہ کم ہوا ہے 6-7 کیجی انہوں نے لوس کیا ویٹ لیکن بہت حوصلے میں ہیں بہت 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 بہادر لیڈر ہیں کہ جل کی کارکورٹری میں بیٹھ کے بھی وہ بار بار اپنے ورکر اور کارکوران کے حوصلے کے لیے مجھے پیغام دیتے رہے ہیں دیرہ غازی خان کا بتایا کہ کیسے خواتین نے لوگوں نے مجھے ڈیڑھ لاکھ ووٹ آپ کے نام کے اوپر دیا ہے بڑا اس بات کے اوپر خوش ہوئے قاسم سلمان کی انہوں نے اپنے بیٹوں کی بات کی اپنے انہوں نے کارکورٹری کا ذکر نہیں کیا بیگم صاحبہ کا بھی اس طرح انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ جو ظلم ہمارے خلاف ہو رہا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ایک ہفتے کے اندر ایک دفعہ فون پر بات کر رہی جاتی ہے بیٹوں سے وہ بھی اب نہیں کروائی جاتی ہے اس پہ تھوڑے ایسے افسورتہ ہو گئے لیکن بہت حوصلے میں ہیں ویٹ لاؤس ان کا ہوا ہے بار بار اپنے ورکرز کا پوچھتے تھے لوگوں کا پوچھتے تھے اور یہ بھی انہوں نے نکھایا کہ تیاری کریں سال تک الیکشن ہو رہا ہے اچھا زرتاج آپ نے بتایا کہ خان صاحب اپنے بیٹوں کو لے کر وہ بہت زیادہ کنسرن ہے تو کیا بتایا کتنا مس کر رہے ہیں وہ اپنے بیٹوں کو نہیں نا ہفتے میں ایک دفعہ فون پر بات کر رہی جاتی وہ بھی انہوں نے نہیں کروانے دی نا انہوں کی نہیں کروانے دی اور بشرا بی بی صاحبہ کا جب ہم نے ذکر کیا کہ پاکستان کی خواتین سب ان کے ساتھ کھڑی ہیں تو اس بات پر ان کا حوصلہ بلند ہوا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ جب ان کے سارے کیسے ختم ہیں تو بشرا بی بی کو صرف اس لئے سزا دے جاری ہے کیونکہ وہ خان صاحب کی بیگم صاحب ہے اچھا حضرتاج گل صاحبہ یہ بتا دیجئے گا کہ ایک عام رہنما جو ہوتا ہے اور گرفتار ہوتا ہے تو ہیرو بن جاتا پی ٹی اے کا خان صاحب باہر آئیں گے تو کیا مناظر دیکھ رہی ہیں آپ خان صاحب انشاءاللہ بہت جل باہر آنے والے سارے جھوٹے کیسز ان کو پر ختم ہیں سزا ان کیسز بینڈ ہو چکی ہے ویسے بھی آپ ہمارے ساتھ تو بہت سارے لائرز آگئے ان سے پوچھ لے گا جس میں کیس میں یا جس سزا میں آپ ایک سال کارٹ لیتے ہیں اس میں آپ کو اس کے بعد زوانت ضرور ملنے ہوتی تو خان صاحب انشاءاللہ بہت جل باہر آئیں گے زاری بات ہے وہ مناظر جب وہ باہر آئیں گے وہ ایک اور لیڈر بن چکے ہیں وہ بہت بہت دور لیڈر بن چکے ہیں اور جو اب لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے نا وہ ایک اور منظر ہوگا وہ پھر ہسٹری چینج ہوگی زر تاجگل آخری بتائیے گا کہ عمران خان اور آپ کا جب کافی تقریباً ایک ڈیٹھ سال بعد آمنہ سامنا ہوا تو اس وقت کیا لمحات تھے زرہ وہ ہم سے شیئر کیجئے گا نہیں زہاری بات ہے برداشت تو نہیں ہوتا کہ آپ پاکستان کے سب سے بہاردور لیڈر کو سچے لیڈر کو پاکستان کا مقدمہ کر لڑنے والے لیڈر کو آپ اس طرح جیل میں کال کوٹری میں دیکھے اور ان کا جیل ٹرائل ہو رہا ہے برداشت تو نہیں ہوتا زہاری باتیں ہیں انسان نہیں برداشت کر سکتا فادر لے فگر ہے اور میرا تو اپنا ایک ووٹ بھی نہیں ہے ذاتی سارا ووٹ عمران خان کے نام پہ میں نے دیا ہوا ہے تو تفسوس تو مجھے بہت ہوا لیکن یہ کہ جب انہوں نے سر کے اوپر ہاتھ رکھا تو پھر میرا حوصلہ بہت بلند ہوا ہے میں نے کہا یہ کمال کا لیڈر ہے میں نے خان سب کو بتایا میں نے کہا آپ جیل میں بٹے ہوئے ہیں بے گناہ لیکن آپ کے نام پہ میں نے ڈیڈ لاک ووٹ لیا ہے پھر انہوں نے مجھے گئے تو تم بہادر ہوئی سے تو میں نے تمہیں پارلیمانی لیڈر بنایا ہے میرے لیڈر کی یہ الفاظ میرے لیے کہ وہ بہادر لوگوں کے لیے انہوں نے بات کی مجھے بہادر لوگوں کے سفر میں شامل کیا اس پہ میرا خیال ہے کہ حوصلہ بھی بلند ہوا سر فخر سے بھی بلند ہوا زرتاج گل صاحبہ تھک رہی نہیں ہے ایک دو ہفتی ہو گئے ہیں آپ لوگ یہاں پر بیٹھ رہے ہیں اتنی گرمی ہے اور بھوک نہیں لگتی آپ لوگوں کو نام بھوک لگتی ہے نام تھکتے ہیں لیکن یہ کہ خان کے خان کا نام لینے والے لوگوں میں سے ہیں چاہے پارلیمنٹ کا فورم ہو یہ فورم ہو میڈیا کو سوشل میڈیا کو الیکٹرانک میڈیا کا ہو ہمارے حل کے ہمارے علاقے ہر فورم پہ ہم نائنصافی کی خلاف منڈیٹ چوری کی خلاف اپنے کارکنان کو ابڈکشن کی خلاف اور جو پاکستان تیریک انصاف سال ظلم جرائم اور فستائت ہو رہی ہے ہمارے لیڈر کو بے گناہ جیل کے اندر بشرا بی بی کو ہمارے باقی لیڈران کو اور ورکر کو اس کے لئے ہم ہر فورم کو ایکسرسائز کریں گے اچھا دو ہفتے ہونے کو ہیں آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو اس کے اثرات پڑ رہے ہیں یا اس کا فرق پڑ رہے ہیں دیکھیں امریلی سوری حکومت تو بہت ڈھیٹ ہے اگر ڈھیٹ نہ ہوتی تو سترہ سیٹوں والی جماعت اس وقت زبردستی کرسی کو پر ایکسرسی سیٹوں والی جماعت کے اوپر وہ بلڈوز کر کے آنا بیٹھی بھی ہوتی تو آپ حکومت کو چھوڑے انسان کو اپنے حصے کی شما روشن کرنی چاہیے انسان کو اپنے حصے کی ظلم کے خلاف آباز اٹھانے چاہیے باقی ڈھیٹ حکومت فستائد کے ذریعے جبر کے ذریعے یہ پورے پاکستان کو اف آئی آر کے اندر چینج کیا ہوا ہے وہ اپنے ظلم کرتے رہیں گا ظلم کے خلاف آباز اٹھاتے رہیں گے مرد جو ہوتے ہیں وہ مضبوط جان ہوتے ہیں وہ تو بھوک برداشت کر لیتے ہیں آپ تو کمزور جان ہیں کیا کس طرح یہ برداشت کرتی ہیں شام تک حالات خراب الٹے ہو گئے آپ جو ہے نا خواتین بہت ریزیلیٹ ہو گئی ہیں اب خواتین جو ہے نا آپ دیکھئے پاکستان تیرے کی صاحب کے خواتین نے تو ثابت کیا ہے کہ برابر کا ظلم ہوا ہے لیکن پاکستان کی تیرے کی انصاف کے خواتین کھڑی رہی مار بھی کھاتی رہی فائی آر بھی ہوتے رہی ابھی تک جیلوں کے اندر بھی ہیں ہم ہر روز سنتالیس سنتالیس فائی آر کے آگے دھٹے ہوئے ہیں بیل بھی کرواتے ہیں تو پاکستان تیرے کی انصاف کے کارکنان اور خواتین نے تو ثابت کیا ہے کہ یہ جیسے تگڑے ہیں جیسے ان کا لیڈر عمران خان تگڑا ہے اس کے ساتھ یہ بھی بتائے گا آپ متعدد بار یہ کہہ چکی ہیں کہ آپ خان صاحب سے ملنا چاہ رہی ہے لیکن ابھی تک ملی نہیں ہے کیا وجہ ہے آپ کو کیوں نہیں ملنے دیے جائے نہیں میری باری تو کبھی بھی نہیں آئی لیکن میری الحمدللہ پہلی چیز پہ الحمدللہ کری اور وہ کیا ہے کہ میری جیل ٹرائل میں عمران خان سے ملاقات ہوگی میری لیڈر میں یعنی میرا جیل ٹرائل تھا جیل ٹرائل سے تو لوگ بھاگتے ہیں قانون اور انصاف جب ناپید ہو جائے تو آپ ایف آئی آر سے شریف لوگ ڈرتے ہیں لیکن چونکہ ایف آئی آر کا تو مزاگی پاکستان کے اندر بڑھ گیا بایدہ میں فائی آر کے اوپر جو پورا پورا چپٹر لکھا جائے گا جس میں کوئی ایک سرے چور کو ایم این اے کو بنا دیا گیا ہمیں کوئی گائے چور بنا دیا گیا کسی کو بجلی چور بنا دیا گیا کسی کو بلپ چوری کرنے پر لگا ہے وہ بھی ایک الگ سے چپٹر لکھا جائے گا لیکن میری اڈیالا جن میں میرا جیل ٹرائل شروع ہوا ہے تو میری خان سب سے وہاں پر زبردست قسم کی ملاقات یوں میں عوام بار بار ایک اعتماد کرتی ہے کہ اس ملکہ سب سے بڑا لیڈر عمران خان ہے جہاں تک کرسیاں گننے کی باتیں لوں گے گننے کی باتیں مجھے یاد ہے پی ایم ایل این کا کہ یہ ہمیشہ کرسیاں بیچارے گنتے یہ کرسیاں گنتے رہیں گے اصل میں ان کی تو خود تو جلسے کر نہیں سکتے یہ عوام میں جا بھی نہیں سکتے عوام میں یہ بیس لوگوں میں بھی نہیں جا سکتے عوام ان سے پوچھنے کہ تم نے ووٹ تو لیا نہیں ہے بغیر سیکیورٹی کی یہ نہیں جا سکتے پپولریٹی بھی ختم ہے ان کی عزت بھی ختم ہے تو جاتا ہے پاکستان تاریک انصاف کی بات ہے پاکستان تاریک انصاف کا ووٹ بھی بڑھ رہا ہے لوگوں کا اعتماد بڑھ رہا ہے لوگ اب باہر نکلیں کل میں نے بہت عرصے کے بعد ایک آزادی والی فیلنگ میں نے دیکھی لوگوں میں کہ جھنڈا بھی پاکستان تاریک انصاف کر لے کے جا رہے تھے عمران خان کے پوسٹر بینر بھی لگائے ہوئے تھے اسی طریقے سے جوش اور والولا تھا اس سے مجھے یہ فیل ہوا ہے کہ یہ بڑی زندہ قوم ہے یہ بڑے ٹائگرز اور ٹائگرز اس بڑے سخت جان ہے پاکستان کے تاریک انصاف جب امدال ہے کہ لوگوں کو فریڈم چاہیے لوگوں کو اپنی آزادی اظہار رائے چاہیے ان کو اپنی لیڈرشپ کے ساتھ اظہار ایک جہتے کے لئے فورم چاہیے پرامن ہر آئینی قانونی طریقے سے ہم جب اعتجاج کرے یا جلسہ کرے یا جلوس کرے یا ہمارا حق ہے لوگوں کو یہ فورم چاہیے اگلا جلسہ اسلام آباد میں ہی ہے دیکھیں یہ تو ہماری اپنی پاکستان تاریک انصاف کا آئین اور قانون کے عمل داری ہے کہ ہم بار بار انصاف کا دروازہ کٹ کٹ آتے قانون کو اور ہمیں انو سی چاہیے ہوتا ہے ادھر وائز جلسے جلوس کی لئے کیا ضرورت ہے ہمارے تو ورگر کہتے ہیں کہ انو سی کی بغیر کرو لیکن ہم آئین قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے ہیں ہم موقع نہیں دینا چاہتے ادھر وائز تو لاکھوں کا مجمع اسلام آباد میں بھی ہوگا اور پھر ساؤت پنجاب میں اور لاہور میں بھی ہوگا آپ نے دیکھا کہ جماعت اسلامی سے پہلے بیٹھی ہوئی ہے راول پنڈی میں بیٹھی ہوئی ہے کوئی انو سی کی ضرورت نہیں پڑی کیا انقلاب ایسے آتے ہیں کہ آپ انو سی لے کے اس کے بعد آپ جلسے جلوس کریں گے چلیں آپ نے خود ہی جواب دے دی اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگوں کا انو سی کے بغیر بھی ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا حلال ان کے درنبی ہوتے اور حلال ان کے ریالیس بھی ہوتے ہیں اور صرف اگر سختی کا پیمانہ ہے یا اگر کوئی کانون کا پیمانہ ہے اور اگر روکنے کا پیمانہ ہے تو صرف پھر وہ پاکستان تحریک انصاف کے لئے یعنی انو سی صرف پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے باقی کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں چاہیے اچھا ہے جماعت اسلامی کر رہی اپنے ریزیلنس شو کر رہی ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کہا کے لیکن پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور یہ ہم نے وارڈ کے ذریعے ثابت کیا تین پروٹ سے زیادہ وارڈ ہم نے ہائی ایسٹ ہم نے ہی لیا ہے تو پھر ہمیں ہمیں بھی اجازت دی جائے تو اس کا مطلب تو پھر یہی ہو کہ صرف پاکستان تحریک انصاف سے دشمنی کرنی یہ باقی تو سب کے لئے پرجائے سے آج الیکشن ایک ترمیمی بل پاس ہو گیا کیا صرف تحریک انصاف احتجاج تک رہے گی یا کہ